نمازکار آپ دیکھیں نیوز ایٹین انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ گائیتی شرما کرونا کا خطرہ لگتار تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے خلاف اس جنگ میں ماسک سب سے بڑا ہتیار ہے نیوز ایٹین آپ سبھی سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنے نیوز ایٹین نے ماسک کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیگ ماسک پہنو انڈیا نیوز ایٹین آپ سبھی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنے کیونکہ سابدھانی ہی سب سے بڑا بچاب ہے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ مدھر پردیش کے دموں سے یہ بڑی خبر ایک اسپتال میں کچھ لوگوں پر آکسیجن سیلینڈر لوٹنے کا آروپ لگا بتایا گے کہ آکسیجن کی کمی کی خبروں کے بیچ کچھ لوگ اسپتال پہنچے اور وہاں سیلینڈروں کی لوٹ پارٹ کرنے لگے اس دوران کچھ لوگوں پر اسپتال کی کرمچاریوں سے بد سلوکی کا بھی آروپ لگا اس کی جانکاری ملتے ہی اسپتال کے دوسرے ڈاکٹر اور پولیس والے بھی وہاں پر پہنچ گئے اور حالات کو سمحالنے کی کوشش کی ایک دن پہلے ہی یہاں پر آکسیجن سیلینڈروں کی لوٹ پارٹ ہوئی تھی اور یہ بڑی خبر اس وقت کی دموں سے جہاں پر آکسیجن کی کمی کا ماملہ بڑھتے ماملوں کے بیچ مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے تو وہیں آکسیجن کی سیلینڈر کی لوٹ کا ماملہ دموں میں سامنے آیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک دن پہلے ہی سیلینڈروں کی لوٹ کا یہ پورا ماملہ سامنے آیا تھا سارے لوگ محنت کر رہے ہیں آپ سیلینڈر لے کے جاؤگے تو آپ سیلینڈر لگا نہیں پاؤگے کیونکہ تم ان کو نہیں پتا کہ کس کو آکسیجن کی ضرورت ہے کس کو نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں بھی ریشتے دار مریض کے ریشتے دار دو دو تین تین سیلینڈر لے کے جا رہے خالیوں کا پتہ نہیں چال رہا ہے کچھ لوگ گاڑیوں میں بھار کے لے کے جا رہے ہمارے یہاں صرف دو کرمیچاری جو دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایسے باہر کرتے ہیں ملکم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں جہاں پر آکسیجن کا سنکٹ اتبان ہوگا ہو تو ایسے لوگوں کو چنیت کر کے ہم ان کے خلاف اپراد بھی پنچی بد کر رہے ہیں اور اس پر ڈاکٹر پروڈکشن ایکٹ لگانے کے سمبندے بھی ہم پریشن کر رہے ہیں تاکہ یہ حصصیتی نرمیت نہ ہو کیونکہ اس حصصیتی سے سارے مریضوں کی جان خطرے میں آ سکتی اگر سارے سلینڈر اٹھ کے چلے گئے اور جو سینٹرلائز ہماری اوکسیجن پائپلائن اور اس پر سنینڈر نہیں لگے تو اس سے سبھی کی جان خطرے میں آ سکتے سب سے انروض بھی ہے کہ سہیہ مناکے رکھیں سلینڈر اور اوکسیجن کی پریافت اپ لگتا ہے اور جو لوگ ایسی کاریوائی کریں گے ان کے خلاف ہم کٹھور کانونی کاریوائی کی اوکسیجن کی قلت کی خبریں ڈلی کے کئی اسپتالوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کو بتا دیں ڈلی کے گلابی باگ کے ایک اسپتال میں بھرتی کچھ مریضوں کے پریوار والوں نے اوکسیجن کی کمی کاروپ لگایا تھا جس کے بعد اسپتال پرشاسن نے پولیس سے مدد کی گوہار لگائی پولیس بھی بینا دیری کیے مدد کے لیے آگے آئی اور اسپتال میں بھرتی کرونا مریضوں کے لیے اوکسیجن سلینڈر بھیجبایا گیا تو ڈلی میں بھی اوکسیجن کی کمی کے ماملے سامنے آئے دیش کی راجدانی دلی میں اوکسیجن کی کمی کے دعوے پر ایک بار پھر سے راجنیتی شروع ہو گئی راجے کے مکہ منتی اروند کے جیوال اور ڈپی سیم منیش سسودیا نے یہ دعویٰ کیا کہ دلی کے کئی بڑے اسپتالوں میں کچھ ہی گھنٹوں کا اوکسیجن بچا ہے سیم اروند کے جیوال نے ٹویٹ کر کیند سرکار سے اس کو لے کر مدد بھی مانگی اور اس سے پہلے آپ کو بتا دے گری منترالے کی طرف سے دلی ہائی کورٹ میں یہ جانکاری دی گئی کہ دلی میں دو سو بیس میٹرک ٹن اوکسیجن کی ضرورت ہے اور تین سو اٹھپتر میٹرک ٹن اوکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں گری منترالے کی طرف سے بیان جاری کر یہ بھی کہا گیا کہ صرف دلی ہی نہیں بلکہ پورے دیش بھر میں اوکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کی پہلے دلی کو جتنی اوکسیجن سینٹرل نے دے رکھی تھی سینٹرل گورنمنٹ کوٹا فکس کرتی ہے ہر ایک راجے کا تو پہلے جتنی اوکسیجن دلی نے دلی کو دے رکھی تھی سینٹرل گورنمنٹ نے اس سے اب دلی کا کام نہیں چل رہا ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے بار بار سینٹرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ دلی کا کوٹا بڑھا دیجے مریض بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس پر ابھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گیا اور آج ہمارے ساتھ اسطحیتی ہے کہ دلی کے بڑے بڑے اسپتالوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی بارے گھنٹے کی اوکسیجن بچی ہے اوہدر پدان منٹری نریندر موڈی نے اوکسیجن کی مانگ پوری کرنے کے لیے تیزی سے کام ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ کیندر راجی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کوشش ہے کہ آکسیجن کی سپلائی بڑھے بیتے کچھ دنوں میں جو فیصلے لیے گئے ہیں جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ ستھیتی کو تیجی سے سدھاریں گے اس بار کورونا سنکٹ میں دیش کے انیک حصے میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہے اس وشے پر تیجی سے اور پوری سمبیدن سلطہ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تو موجودہ آلات پر بڑا سمبودھن یہ پردھان منتری موڈی کا جس میں انہوں نے دیش کے ہر ناغرک کو یہ بھروسہ دیا اور یہ کہا کہ یہ چنوٹی بڑی ہے اور ہمت کے ساتھ سیم کے ساتھ ہمیں اس چنوٹی سے پار پانا ہے اور ساتھی کہا کہ چاہے بات آکسیجن کی ہو یا دوائیوں کی ہو کیندر سرکار پوری کوشش کر رہی ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ آنے پائے سبھی سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ الگ الگ جگو سے جڑ چکے ہیں نتیش کمار دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہے جعوید منسوری بھی دلی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں موجودہ حالات بتانے کے لیے تو وہیں ابھیشیک پانڈے ممبئی سے ہمارے ساتھ ہے پارزہما بھی ممبئی میں موجود ہیں اوم پرکاش راچی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو جعوید آپ کے پاس کیونکہ کیندر سرکار کی طرف سے گرہ منترالے کی طرف سے کل دلی ہائی کوٹ میں ساف کیا گیا کہ جتنی ضرور دلی کو ہے اس سے کہیں زیادہ ہم سپلائی کر رہے ہیں نہ صرف دلی بلکہ کئی راجیوں میں لیکن اس کے بعد جود بھی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اسپتالوں میں تو کچھ ہی دیر کی اوکسیجن بچی ہے پھر یہ اس طریقے کے حالات کیوں دیکھیں کوٹ میں سرکار نے اپنے دعوے کی لیکن کل دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال ڈپٹیسیا منیش شیصودیا ہیلس مینسٹر ستیندر جین کل انہوں نے ٹویٹر پر کھلے طور پر مانگ کی کہ دلی میں اوکسیجن کا کرائیسس ہے 10 سے 12 گھنٹے کی اوکسیجن بچی ہوئی ہے باقاعدہ ایک لسٹ بھی جاری دلی سرکار کی طرف سے کی گئی کہ کن کن بڑے ہسپٹلز میں اوکسیجن کی کلت بنی ہوئی ہے کس ہسپٹل میں کتنے گھنٹے کی اوکسیجن ہے اور ساتھ ہی جو ہماری جانکاری ہے کچھ ہسپٹلز میں بیتی رات اوکسیجن کی سپلائی ہوئی ہے لیکن ہم لگتار سمپرک بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سپلائی کے بعد دلی کے اسپتالوں میں تازہ اسثیتی کیا ہے کیا اوکسیجن آئی تو کتنی آئی لیکن کل جس طرح سے دلی سرکار نے پوری دلی سرکار کی کوشش یہی تھی کہ جس طریقے سے اوکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اس کو اٹھایا مدے کو اور بتایا کی جیسے میں آپ کو اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں بتاؤں گی جو دلی سرکار نے آکڑے دیئے اسپتال میں بارہ گھنٹے کی برالی میں آٹھ گھنٹے کی بچی تھی امبیٹکر ہسپٹل میں چوبیس گھنٹے کی ایسی کئی ایک لمبے فہرست ہے ایسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل میں تو کل ملا کے جو آسط ہے وہ آٹھ سے بارہ گھنٹے کی اوکسیجن دلی سرکار کا دعویٰ تھا کہ بچی اگر یہ ریزولو نہیں کیا گیا اوکسیجن سمجھ پر نہیں پہنچائے گی تو ایک بڑی کرائیسس ہو سکتی ہے لیکن ابھی کیا ستتی ہے اب صبح ہو گئی ہے کیونکہ ہر گھنٹے کی ستتی سرکار نظر رکھے ہوئے نوڈل آفیسر لگتا نیوٹ کیے گئے تھے تو اب کیا ستتی ابھی اس پر آنا باقی ہے لیکن اوکسیجن کی ایک کلے تھا کیونکہ لگا تارکل بھی دوائیوں کی کمی نہ ہو اوکسیجن کی کمی نہ ہو پھر اس طریقے کے حالات کیوں بن رہے ہیں جاوید اکبر پھر میں آپ کے پاس لوٹوں کی سوال کے ساتھ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کانگریس کی مہا سچیف پریانکہ گاندی کی طرف سے ویکسین اور اوکسیجن کی کمی کے لیے کیندر کو نشانے پر لیا گیا کیا انہوں نے کہا آئیے سنواتے ہیں مارچ تک 6 کروڑ ایکسپورٹ ہوئی ہیں ہمارے ہندوستان سے ویکسین اور اسی سمیہ میں تین سے چار کروڑ ہندوستانیوں کو ویکسین دی آپ میں تو آپ نے ہندوستانیوں کو پہلے کیوں نہیں رکھا آپ نے ان کو پراتھ مکنا کیوں نہیں دی آپ نے پی آر میں آپ پڑھے رہے ہیں اور ہمیں ہر روز ٹی وی پہ دکھنا تھا کہ موریشس جا رہی ہے نیپال جا رہی ہے ویکسین آپ نے 6 کروڑ ویکسین ایکسپورٹ کی اور ہندوستانی لوگوں کو آپ نے تین سے چار کروڑ تک اسی سمیہ میں آپ نے صرف اتنا ویکسین دیا آج ویکسین کی کمی ہے ویکسین کی کمی کس لیے ہو رہی ہے بیڈ پلاننگ ریم ڈیسیویر کی کمی کس لیے بیڈ پلاننگ یا نو پلاننگ آکسیجن کی کمی کس لیے کوئی سٹرائٹیجی نہیں بیڈز آپ کو معلوم تھا کہ یہ دوبارہ بیو آئے گا تو آپ ٹیمپوری بیٹس کیوں نہیں بنوائے آپ نے آپ نے اسپتالوں میں سویدھا کیوں نہیں بڑھائی آپ نے فوکس کیوں نہیں کیا ان چیزوں پر تو یہ تو ایک دام سرکار کا ہی فیلیر ہے تو اس کو لے کر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے نیتیش ہمارے ساتھ ڈلی سے موجود ہے نیتیش پردان منتری نیرندرموڈی کا بڑا سمبودن تھا راشت کے نام جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے آکسیجن کے پلانٹ لگائے جارہے ہیں وہ لگاتار دوائی کمپنیوں سے بات چیت کرتے رہے دیش کے بڑے ڈاکٹروں سے بھی انہوں نے بات کی اور اس کے کے بیچ جو سیاست ہو رہی اس کو کس طریقے سے دیکھیں مینجمنٹ کی ذمہ داری کی راجیوں کی ہے کیونکہ کی در کی در سپیشلیٹی ہسپیٹل کے دھیک سامنے کھڑا ہوں اور یہاں پر اپڈیٹ کیا ہے اس کی جانکاری ہمیں نہیں ہے لیکن پچھلے دو ٹیم دن سے لگاتار یہاں پر بیٹ تک قلت ہے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اپنے پریوار والوں کو لے کر یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر انہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا دوسرا کل شام سے یہاں پر ایناونسمنٹ ہو رہا تھا یہاں پر آکسیجن کی کمی ہے آپ اپنے پریجن وں بہت precarious حالات ہیں حالات بہت 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 سے بہت ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں کسی کو سیاست کا آم آدمی سے لینا دینا نہیں ہے ان کی تو بھٹ ہے ان کی جان بچانے کا اور سیاست کے بیچ میں نقصان جو آم آدمی کا ہی ہو مریض سامنے آئے جبکہ کورونا سے 519 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سال اب تک ایک دن میں یہ سب سے بڑا آنکڑا موت کا بتایا جا رہا ہے راجے میں کورونا سے بے کابو ہوتے حالات کو دیکھتے ہوئے سخت لوگ سکتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن پر وچار کر رہی ہے ادھف سرکار جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کو لے کر آج بنتری منڈل میں چرچہ ہوئی کیسے دیکھتے ہیں کتنا ضروری ہے 100% لوگ لوگ ابھی بھی رستے پر کیسز کب نہیں ہو رہے لوگ ڈاؤن سبھی بنتری منڈل کے سبھی سجد سے انہیں بہت جور سے مانگ کی لوگ ڈاؤن کے سوائے دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اور صحیح مانے اگر ہماری سنکھیا میں کٹوٹی کرنا یا صحیح مانے اگر سنکھیا کم کرنا ہے تو کوئی بھی حالت میں ہمارے کو لوگ ڈاؤن کے سوائے پڑی آئے نہیں تو ایک دن کا ایک ایک اپورچنیٹی دیکھے یعنی نوٹیز دیکھے کل رات سے وہ ڈیسیجن ہو جائے ہمارے ساتھ نگر وکاس مانتری اکنا سندے جی ہیں آج کس طریقے سے کیبنٹ میں چرچہ ہو خاص کر کہ لوگ سڑکوں پر ہیں آپ لگاتھار یہ کہہ رہے ہیں دوائیوں کی کمی ہے بیٹس کی کمی پڑ رہی ہے لیکن لوگ تیار نہیں ماننے کے لئے آج کیا مچھ روک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس میں جو ایسنسیل کموڈیٹی کے تمام جو دکان ہیں وہ پھولی رہیں گی وہ ہی پر بتانا چاہیں گے جو سوات سوائیں ہیں وہ بھی بدستور جاری رہیں گی شاہد لوٹرے آپ کے پاس اپنے درشکوں کو بتا دے کرونا کے ریکارڈ نئے کیس کرونا کا کیر لگاتار جاری اور اس سب کے بیچ 2,95,041 نئے کیس آئے ہیں سامنے ایک دن میں 2023 لوگوں کی موت یہ بہت بڑا آنکڑا اب تک کرونا کے ریکارڈ نئے کیس لگاتار ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور آج جو ایک دن میں آنکڑا مطلب رکے گا کہا یہ آنکڑا رکھنے کے نام نہیں لے رہا ہے کل ہی کیس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی جو 24 گھنٹے میں آئی تھی لیکن آج پھر ایک بار اجھال دیکھنے ملا اور 2,95,041 کیس آئے ہے 3,00,000 کے پاس آنکڑا پہنچ چکا ہے 24 گھنٹے میں اتنے زیادہ ماملے آرہے ہیں 2,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے 24 گھنٹے میں 2,000 کبھی آنکڑا 24 گھنٹے میں موت کبھی آنکڑا وہ کر چکا ہے اتنی زیادہ سنکھیا میں کبھی بھی مریجوں کی 24 گھنٹے میں موت نہیں ہوئی ساتما ایسا دن ہے جب لگاتار 2,000 زیادہ 24 گھنٹے میں آرہے ہیں لگاتار بڑھوٹری ہو رہی ہے اور سرکار کی طرف سے لگاتار کوشش کی جاری ہے بلکل اور لگاتار جو ٹیسٹنگ ہے اگر وہ بڑھے گی تو یہاں آر بڑھیں گے لوٹیں گے گجیاں سوشل کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے لوگ جو ہیں پوری طریقے سے نشطد ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے korona بڑھ رہا ہے کوئی بھی چیز جو ہے کو کچھ پہنچے لگانے کے لیے کچھ سمیں پہلے ویکسین جو ہے یہاں پہ پہ اپ لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں جمبو ویکسین سنٹر پہنچے ہیں جہاں پہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے تعداد میں لوگ پہنچے ہیں اور لوگ ویکسین یہاں پہ لگانے کے ویکسین اس جمبو سنٹر میں پہنچی ہیں اور جس طریقے آپ بھیر دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے لوگوں کو اندر لیا جائے گا اور ویکسین جو کل سے بند ہو گیا تھا اس ویکسین لگائے لوگ ڈاؤن کے باب جو سبزی منڈی میں لوگوں کی بھاری بھیر دکھائی دی اور اس دوران لوگ کرونا نییموں سے بے پر نظر آئے یہ دیکھئے تصویر ہم آپ کو پالن نہیں کیا جاوید ڈلی سے ہمارے ساتھ ہے جاوید بتائیے لوگ ڈاؤن کا فائدہ جب لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اوکھلا سبزی منڈی میں کس طریقے سے سوشل ڈسٹنسی کی جم کر دھجیا اوڑائی گئی جو منڈیا ہیں وہ essential services میں آتی ہیں لیکن وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ اور ماس کا پالن کون کرائے گا وہاں ذمہ داری ہے اسے سرکاروں کو انفورس کرانے کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ابھی تھوڑے دیر پہلے تین لاکھ کے قریب آنکھلہ آ چکے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرہ کہ جو نیام کوویڈ گازیپور منڈی آگر ہم دیکھے تو وہاں بھی اسی طرح کے حالات رہتے تو سرکار کو ضرور نظر رکھنی ہوگی کہ جو ایسے علاقے جو سپر سپریڈر بن سکتے ہیں اب جب 28000 بیتے دن ڈلی میں کا کیس آئیں تو ایسی جگہو پر نظر رکھنی ہوگی فائدہ نہیں جابید لوٹیں گے آپ کے پاس دیش واسیوں سے بات کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے راجیوں سے اپیل کی کہ لگ ڈلی انتیم وکل پہی سمجھا جائے انہوں نے صاف کہا کہ لوگوں کی سیحت کے ساتھ آرط ویوستہ کی سیحت کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے ساتھیوں آج کی ستھیتی میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راجیوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم بکل پہ روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور مائکرو کنٹینمنٹ جون پر ہی دھیان کے اندریت کرنا ہے ہم اپنی ارث بھوستہ کی سہیت بھی سدھاریں گے اور دیش سواسجیوں کی سہیت کا بھی دھیان رکھیں گے پردان منتری نے اس سمبودھن میں یہ بھی بڑا ہے ساتھیوں کل ہی ویکسین کو لے کر ہوئے ایک اور اہم فیصلہ بھی ہم نے کیا ہے ایک مائی کے بعد سے 18 ورس کی اوپر کے کسی بھی بیتی کو ویکسین کیا جا سکے گا اب بھارت میں جو ویکسین بنے گی اس کا آدھا حصہ سیدھے راجیوں اور اسپطالوں کو بھی ملے گا اس بیچ گریبوں بجرگوں نیبنے مدیمور کے لوگ مدیمور کے لوگ 45 ورس کی ایو کے اوپر کے ویکسیوں کے لیے کینڈر سرکار کا جو ویکسین کارکم چل رہا ہے وہ بھی اتنی ہی تیجی سے جاری رہے گا او در راجستان سرکار نے کورونا کی چین توڑنے کی لیے پورے راجی میں نو ماسک نو مومنٹ ابھیان چلانے کا فیصلہ لیا ہے اس ابھیان کے تحت لوگوں سے بینا ماسک کے باہر نہیں نکلنے کی اپیل کی اگر زیادہ کچھ ہو رہا تو اس مگر میں لگ رہے تاب لگ کتنی گاڑی ہے 20 سے قریب گاڑی سیز ہو گئی ہیں اور ابھی بھی اور بھی کرائیں گے آپ کی طرف سے لوگوں میسید بھی 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 رہے بھی رات کو نکلنے 80 وری تک اور اس بی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی میں آکسیجن کی سپلائی اس وقت کی بڑی خبر ڈلی میں سپلائی کی گئی اور جانکاری یہ کہ گنگرام اسپتال میں دیر رات بڑی سپلائی ہوئی ہے بڑی ماترہ میں سپلائی کی گئی دلی میں آکسیجن کی کمی کو لے سرکار کی سنکی دیے جا رہے تھے جو بڑی جانکاری مل رہی ہے جا 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 پتہ چل پا رہا ہے گنگرام اسپتال میں بھی آکسیجن کی کلت تھی لیکن اسپتال کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ انہیں جو موجودہ وقت میں 11000 قوی میٹرس آکسیجن کی پاس ہو گیا اور اسپتال نے امید جتائی ہے کہ آگے بھی سپلائی بنی رہے گی شکریہ جا 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 اور بیہار میں بھی کورونا وارث تیزی سے اپنے پاؤں پسا رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 10,000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے 51 لوگوں کی جان بھی چلی گئی اکیلے پٹنا کی اگر بات کریں 24 گھنٹے میں ریکارڈ 2100 سے زیادہ کیس ملے اس بیماری سے 11 لوگوں نے دم توڑ دیا اور اسی طرح گیا میں 1000 سے زیادہ اور سارن میں 500 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے پریشانی کی بات ہے بڑی سنکھی میں ڈاکٹر بھی اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہی ہیں پٹنا کے PMCH میں اب 70 ڈاکٹر اور 50 سے زیادہ نرس کرونا پوزیٹیو ہوئی ہیں بگڑتے حالات کو دیکھتے 25 اپرل کو ہونے والی بی پی ایس سی کی جو پنچات آڈیٹر کی پرکشہ ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے